اے گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آملہ یعنی انڈین گروس بیری کے پودے اپنے گھر پر کس پر کا تیار کریں تو چلیے اس کے لئے آپ کو ایک چاہیے آملہ جو کی اچھا پکا ہوا ہو آپ کچھے آملے نہ لیں کیونکہ اگر کچھے آملے سے آپ بیج لیں گے تو وہ جرمنیٹ نہیں ہوں گے جو آملے کا پلب ہے اس کو نکالنے اور اس کے نکالنے کے بعد جو آملے کے سیٹ پوٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر آملے کے بیج ہوتے ہیں تو اس پکار میں نے اس کو سیٹ پوٹ کو ٹوڑ لیا ہے اور اس کے اندر جو بیج ہیں آملے کے رہتے ہیں ایک سیٹ پوٹ میں لگ بگ تین سے چار بیج آملے کے مل جاتے ہیں ہم نے یہ کچھ بیج آملے کے کلیٹ کر لیے ہیں اس میں سے جو ہیلدی بیج ہیں انہی کو آپ رکھیں اور بانکی کے جو بیج ہیں آپ ان کو الگ کر دیں اس کے بعد آپ ایک ٹیسو پیپر لیں اور ٹیسو پیپر ہم اس لیے لے رہا ہیں پہلے ہم جو بیج ہیں آملے کے germinate کریں گے ان کو sprout کریں گے اس کے بعد ان کو ہم مٹی میں لگائیں گے تو ہم نے یہ paper towel لے لیا ہے اس میں ہم نے آملے کے جو بیج ہیں اچھی طریقے سے اس میں بچھا دیا ہیں اور paper towel پر تھوڑا تھوڑا جو پانی کا سپری کر دیں گے اس کو آپ زیادہ سپری نہ کریں اور اس کے بعد آپ air tight ایک باکس لیں اور اس پیپر کو اس میں آپ رکھ دیں اس باکس میں آپ بار بار پانی نہ دیں ایک ہی بار پانی دیں جب آپ کے جو بیج ہیں سپراؤڈ ہونے لگیں گے تو ان بیجوں کو ہم مٹی میں لگا دیں گے لگ بگ دس سے بارہ دن ہو چکے ہیں کچھ ہم نے آملے کے بیج اس پیپر ٹاویل میں رکھے ہوئے تھے تو ان کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے جو ہمارے کتنے بیج سپراؤڈ ہوئے ہیں کہ نہیں تو اس میں سے لگ بگ ہمارے تین سے چار جو بیج ہیں آملے کے سپراؤڈ ہو چکے ہیں اور باقی جو بیج ہیں بھی سپراؤڈ نہیں ہوئے ہیں تو ان بیجوں کو ابھی ان پیپر ٹول میں رکھے رہنے دیں گے اور جو ہمارے جو بیج اسپراؤٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم مٹی میں لگا دیں گے جو اس کے لئے جو ہم مٹی لے رہے ہیں بس کوکو پیٹ لے رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ پچاس پرسنٹ نورمن سوائل لے سکتے ہیں اور پچاس پرسنٹ اس میں آپ برمی کمپوسٹ ملا سکتے ہیں تو اس میں سے ہمارے تین سے چار بیج اسپراؤٹ ہوئے ہیں تو ان کو مٹی میں لگا دیتے ہیں اگر آپ آملے کا پودا گملے میں گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو پوٹ لیں آپ لگ بک 18 سے 20 انچ کا پوٹ لیں اگر آپ آملے کے پودے سے جلدی آملہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو آپ پودا لیں وہ گرافٹریٹی پودا لیں جس سے کہ جو آپ کو فل ہیں لگ بک 3 سے 4 سال میں اس میں فل ملنے لگیں گے اور جو ہم 20 سے آملے کے پودے تیار کرتے ہیں اس میں جو ہم کو فل ہیں لگوہ پانچ سے چھ سال میں اس میں ہم کو فل ملتے ہیں بیج لگانے کے بعد اس پوٹ میں آپ پانی دے دیں اور پانی دینے کے بعد اس پوٹ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر اس کو دو سے تین گھنٹے کی سورج کی روشنی مل سکے یہ لگ بگ ہمارے پندرہ سے بیس دن بعد کا ریزیلٹ ہے اور ہمارا جو آملے کا پودا ہے اچھی طریقے سے گروت لینے لگا ہے دوستو جو آپ ریزیلٹ دیکھ رہے ہیں یہ لگ بگ ہمارے تین وائنے بعد کا ریزیلٹ ہے اور جو ہمارا آملے کا پودا ہے بہت اچھی طریقے سے اس نے گروت لے لی ہے تو اس پودے کو آپ سیپٹ پوٹ مر یا جبین پر اس کو آپ سپٹ کر سکتے ہیں جس سے کی جو اپنی یہ گروت ہے اور اچھی طریقے سے لینے لگے اس پرکار آپ آملے کے پودے اپنے گھر پر بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ یہ میتھرڈ فالو کریں گے تو چلی دوستو اگر آپ کو بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں